دنیا کی ایک ایسی عدبود چیزیں ہیں جو آپ زندگی میں پہلی بار دیکھو کے چلیے شروع کرتے ہیں پہلی میٹنگ میں ہی وارٹر پارک لے کر چلے جاؤ بندی کو وہ بھی سرپرائز وزٹ یہ چہرہ اگر شادی کے بعد دھولانا تو رونے کے علاوہ آپشن نہیں بچے گا کوئی اب اسے ہی دیکھ لو ایک جھٹکے میں نہ صرف بیک فلپ ماری بلکی خود کو ریت میں بیلینس بھی کیا یہ فروٹ میں نے کبھی کھایا تو نہیں ہے پر اسے دیکھ کر جو موں میں پانی آتا ہے نا میں بتا نہیں سکتا کتنا اتابلہ ہو رکھاؤں میں یہ فروٹ ٹرائے کرنے کے لیے کبھی سوچا برف کی ندی میں فشنگ کیسے کی چاہتی ہے اگر نہیں تو ذرا اسے دیکھئے یہاں یہ بھائی صاحب برف کی پرت کے دوسری اور موجود مسلی کو پگڑنے کے لیے برف کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہاں سے لاتے ہیں لوگ اتنا ٹیلنٹ بندہ سائیکل بھی چلا رہا ہے اور وہ بھی اس کے اوپر کھڑا ہو کر اور سر پر LED بھی بیلینس کی ہوئی ہے ایک لائک تو بنتا ہے اس بندے کو اسے دیکھ کر ایک بار تو مجھے بھی لگا کہ یہ بلڈنگ گر رہی ہے کمال 3D بل بوڑے یہ تو یہ ہے پرفیکٹ ٹریک پولائن جمپ یہ بندہ ایسے اچھل رہا ہے جیسے سپائیڈر مین کا رشتے دار ہو پر اس کی پرفیکٹ لینڈنگ مجھے کافی کمال لگی میٹل کے بلوگز کو کچھ اس طریقے سے شیپ کیا جاتا ہے پر یہ سارا کام مشینز کرتی ہیں کارانا آپ ویڈیو میں دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے سٹے تو تم سم نے پھوک رکھے ہیں پر اب ان کی مینیفیکچرنگ بھی دیکھ لو کچھ اس طریقے سے تمباکو بھرا جاتا ہے سگریٹس میں جو پھر آپ کے لیور میں کچھ ایسے ہی ٹار بھرتی ہے یہاں کھانا تیار ہو رہا ہے وہ بھی پورے آٹومیٹک طریقے سے یعنی اگر مسالوں کا صحیح حساب پتا ہو تو اب کوئی بھی شیف بن سکتا ہے بس یہ مشین خریدنے کے پیسے ہونے چاہیے انڈوں کو پینٹ کرنے کا یہ ویڈیو مجھے کافی کمال کا لگا پر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا یہ انڈوں کو پینٹ کر کیوں رہے ہیں کسی کو سمجھ آیا ہو تو کومنٹس میں بتائیے گا کچھ اس طریقے سے چھاپے جاتے ہیں پرنس کپڑے اور نیچر اور دیواروں آدھی پر کتنے شاندار ڈیزائن اُبھر کر آیا ہے اس سر فیس پر لا جواب سونے کے کہنے جب پرانے دکھنے لگتے ہیں تو گچھ اس طریقے سے انہیں پھر سے چمکایا جاتا ہے یہ کٹوری تو بلکل نئی سی ہو گئی ویسے اتنا امیر کون ہے جو سونے کی کٹوریاں ساف کروا رہا ہے بھائی صاحب یہ ہے اسکلز بندہ اتنی ساری رنگز کو ایک ساتھ بیلنس کر رہا ہے وہ بھی بینا ایک بھی رنگ گرائے اور بیچ بیچ میں اپنی پوزیشن بھی بدل رہا ہے کمال کا ٹیلنٹ ہے یہ بھی الگ الگ گراؤنس پر ٹینس کے میچ ہوتے دیکھیں ہیں پر برس پر ٹینس کا میچ ہوتے پہلی بار دیکھا ہے یہ کیسی آٹ ہے جس نے اس چمپینزی کے سٹیچو کو اتنا شاندار لکھ دے دیا کسی کو اس آٹ کا نام پتا ہو تو کومنٹ میں لکھ کر بتائیں یہ لیچی کا وہ آلسی دوست جو کی سالوں سے نہایا نہیں ہے اس لیے اس کے بال ایسے ٹائٹ ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں کسی کو اس فروٹ کا نام پتا ہو تو بتاؤ زیرا کمنٹ میں یہ گیم مجھے کافی کمال کا لگتا ہے جہاں اس بڑے گبارے کے ایک طرف ایک بندہ بیٹھتا ہے اور دوسری طرف سے ایک بندہ کوتتا ہے اور آگے بیٹھا بندہ ایسے اچھل کر دور جا کر گرتا ہے جیور میں ایک بار تو ٹرائے کرنا ہے یہ بھی یہ مشین کمال کی ہے دیکھو کیسے سلک پر پڑی گھاس پوس کو اچھے طریقے سے ساف کر رہی ہے کاش کوئی چھوٹی مشین ہوتی ایسی تاکہ گھر کی صفائی میں کمر نہ مڑتی میری جیسے ہم انسانوں کو کوویٹ کے بعد جگہ جگہ سینٹائز کیا جاتا ہے ویسے ہی یہ مشین بھیڑ اور بکریوں کو سینٹائز کرتی ہے تاکہ انہیں انفیکشن سے بچایا جا سکے بھئیہ یہ کیا چل رہا ہے یہاں یہ بال ہوا میں کیسے تیر رہی ہے جیسے بندہ مزے سے پنچ کیے جا رہا ہے ویسے کنسنٹریشن بڑھانے کے لیے یہ گیم کافی اچھا ہے ایسا لگنا مانو کسی نے اصلی سپرنگز کی مدد سے اسے بنایا ہے اس آرٹسٹ کو ایک لائک تو بنتا ہے آئیس سکائنگ تو دیکھئے پر یہ سینڈ سکائنگ پہلی بار دیکھئے یہ بندی گائے بھی نہ ہو جائے اس لیت میں دنیا میں ٹیلینٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اب ذرا اس بھائی کو دیکھئے جس نے پھل کو ایسا کاٹا کی گلاب کا پھول بن گیا اور اب چائنہ کے شنڈ سکائنگ میں اس تھے تو یہ خوبصورت گھاس کا میدان دیکھئے جسے نلاتی پریری گراس لینڈ کہا جاتا ہے اور روڑ کے کنارے بنا لڑکی کا یہ سٹیچو اس جگہ کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا ہے یہ کار کو ڈھکنے کا سسٹم مست ہے یہ تو اوپن گیراج پارکنگ ہو گئی یا کہیں کہ کار ٹینٹ میں پارک ہو گئی میرے اسے لینے کا من تو کافی ہے پر پہلے اس سے کار لینی پڑے گی دوستو ایسی بینچز تو ہمارے پارکس میں بھی ہونی چاہیے یا مزہ آتا ہوگا نا اب یہ لوگ تو ایک ایک کر کے اس پر بیٹھے لیکن ہمارے بندے تو ایک بار میں ہی اس پر چڑھ کر گرا دینے والے ہیں آپ نے مارشل آرٹسٹ کو ڈنڈے کو ایسے گھوماتے دیکھا ہوگا پر اب آپ اسے سیکھ بھی سکتے ہو اس بندے کا ٹوٹوریل دیکھ کر میرے سر میں دو بار ڈنڈا جوڑ سے لگنے کے بعد سے تو میں گیو اپ کر چکا ہوں اسٹنڈز کئی دیکھے پر ایسا اسٹنڈ پہلی بار دیکھا اس میں کمال کی کوریگرفی بھی ہے بیلینس بھی ہے اور سکلز بھی ہے کیا دوڑنا ہے بندہ ان لوگوں کے کندے پر اس بندے نے یہ جو بھی بنایا ہے یہ دیکھنے میں تو کافی کمال کی چیز لگ رہی ہے پر کھانے میں کیسی ہے یہ کسی نے کھائی ہے تو وہ کومنٹس میں لکھ کر بتائیں اسے کیسے جاتے ہوں گے اور یہ سفر کتنا ڈراؤنا ہوتا ہوگا اس بندے نے نہ جانے کتنی محنت کی ہوگی کتنی بار فیل ہوا ہوگا تب جا کر یہ ویڈیو بن پائی ہوگی یہ کیسی سائیکل ہے بھائی اتنی اونچی سائیکل کی اس پر بیٹھ کر ہی کھمبے پر لگے تار چھولیں میں نے تو پہلی بار دیکھی ہے ویسے بندہ کام تو بڑا رسکی کر رہا ہے نیچے گرا تو ہڈیاں ٹوٹنگی اور اوپر اٹھا تو کرنٹ بھون دے گا انڈے کے چلکے اتارنے میں آلس آتا ہے تو یہ مشین کھرید لو جو آپ کے کام کو آسان کر دے گی ویسے اس مشین کو دن کے دو انڈے چھیلنے کے لیے مت لینا اتنی محنت تو گھت کر لو یار سپائیڈر مین سب نے دیکھا ہے پر آج سپائیڈر وومن بھی دیکھ لو یہ بندی جس سپیڈ سے دیوار پر چڑی ہے یہ عام انسان تو کہتا ہی نہیں ہے کہ آپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں دنیا کی اذیت بھوت چیزیں جو آج آپ پہلی بار دیکھنے والے ہو تو سیٹ کی پیٹی باند دیجئے یہ وی ایف ایکس کمال کا ہے بندے نے سڑک پر پیر پٹکا اور سب کچھ ہوا میں اڑنے لگا پرلیا ہیلا دی ایک بار پیر پٹکنے میں ڈائیونگ کرنیا تو ایسی کرو بندی گہرے پانی میں موجود اس گبھا میں دیکھا کتنے آسانی سے اندر جاری ہے اور میری تو دیکھ کر ہی سانسے پھول رہی ہیں یہ پرفیکٹ ایکزامپل ہے بیوٹی ویٹ اسٹریندھ کا بندی نے رسی کی طرح سریعے کو موڑ دیا وہ بھی صرف اپنی بازو کی طاقت سے پیچھے والے بندے کی حالت دیکھو کیا ہوئی ہے یہ دیکھ کر یہ بندہ روٹی بنانے سے پہلے انہیں ہوا میں اڑاتا ہے کیسے ویڈیو میں خود دیکھ لو مطلب یہ دو لوگ مل کر روٹی کو ایسے نچا رہے ہیں جیسے روٹی نہیں کوئی اجوبہ ہو گیا میرر کا لیمینیشن ہٹاتے ہوئے کیمرے میں دیکھ رہی تھی اور پورا میرر اس کے اوپر گر گیا کہو اگر گاڑیوں کے ٹائر ایسے آنے لگیں تو اور تو کچھ نہیں پتا پر سڑک پر جب کوئی ایسی گاڑی لے کر نکلے گا تو لوگ اسے دیکھنے کے چکر میں سڑک جام ضرور کر دیں گے جب دن برا ہو تب کچھ ایسے کانڈ ہوتے ہیں اچھا خاصا کنٹینر کھڑا کرنے آیا تھا نہ صرف اس کی گاڑی ہوا میں اٹھ گئی بلکہ پیچھے رکھا سامان بھی پھیل گیا اور بندہ یہاں ٹک گیا وہ الگ یہ کمال کا illusion billboard ہے ایک سیکنڈ کے لیے تو مجھے بھی لگا کہ یہ building کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے جو ایسے behave کر رہی ہے اس لڑکی سے دور ہی رہنا کیونکہ یہ آپ میں اتنے چھیت کر سکتی ہے اسے کہتے ہیں نہائیتی بے فکوف انسان گھر میں already پانی بھرائے اسے نکالنے کے بجائے بندہ کھڑکی کھول رہا ہے جہاں سے اور پانی گھر میں آ رہا ہے اسے common sense کی سخت ضرورت ہے یہ کونسی جگہ ہے جہاں لوگ سیدھا فرش پر کھانا رکھ کر کھا رہے ہیں اور بگل سے لوگ اسی فرش پر چل کر جا رہے ہیں بھکتی تک ٹھیک ہے پر ہائیجین بھی کچھ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خطروں کا کھلاڑی بندہ اتنی خطرناک روڑ پر سے گاڑی نکالنے میں بھی ڈرہ نہیں جہاں تیز پانی کا بہاہ اور ڈھلان اسے کھائی میں گرا سکتے تھے زیادہ کچھ نہیں مانگتا میں کبھی بھگوان سے بس اس بندے جیسی لائف دے دے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے لالچ نہیں ہے اور کسی چیز کا مجھے پیانو کو بجانے کا یہ طریقہ کمال کا ہے بندہ اپنی انگلیوں میں بندے دھاگوں سے پیانو کی کیز کو کنٹرول کر رہا ہے پر یہ پیانو سے سوشل ڈسٹینسنگ کیوں کر رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیا چل رہا ہے یہاں یہ عورتیں دن دہاڑے ایسے پول پر لٹک کر لوگوں کو ڈر آ کیوں رہی ہے ویسے ان کے بیلینس کی دات دینی پڑے گی تب ہی تو ہلتے ڈلتے پول پر بھی سیدھی کھڑی ہو کر چنری چنری کر رہی ہے کیا کمال کی کریٹیوٹی ہے یہ مطلب بلکل جراسک ایرا کے ڈینسور برڈز ہی بنا دیئے امیوزمنٹ پارک کو اٹرکٹیو بنانے کے لیے جو اس طریقے سے چل پھر بھی رہے ہیں پینٹنگ کرو تو ایسی کی لوگ ریل اور فیک کا فرق ہی بھول جائیں جیسے کی یہ والی پینٹنگ بندے کو لگا کی آگے کا راستہ ہے اور بیچارہ موں کے بل گر گیا یہ بیٹ کافی کمال کا لگا مجھے مطلب سوتے ہوئے جھولے کا بھی مزال ہو کیا مست نیند آتی ہوگی اس بیٹ پر انسانوں کو فٹبال کھیلتے سب نے دیکھا ہے آج آپ مچھلیوں کو فٹبال کھیلتے دیکھو کیا اس موت گول کیا ہے اس مچھلی نے کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا اسے تو یہ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ سب کے بال ایسے کھڑے ہیں جیسے کسی نے 440 وٹ کا جھٹکہ دے دیا ہو اتنے سیدھے بال تو جیل لگا کر بھی کھڑے نہیں کیے جا سکتے یہ اچھا طریقہ ہے ساری بندیوں سے ایک ساتھ بات کرنے کا تاکہ ایک بھی یہ نہ بولے کی ٹائم نہیں دیتے مجھے پر مجھے کیا میری تو ایک بھی نہیں ہے یہ کیسا بیٹھ ہے جو بٹن کے ایک کلک پر ایسے شیپ بدل لے رہا ہے اور اس کے بیچ سے یہ کیا نکلا ہے کسی کو پتا ہے تو کومنٹس میں بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے اتنی اچھائی پر اڑ رہے اس پلین کی ونگ پر یہ بندہ کیا کر رہا ہے اور یہ ایسے شانتی سے کیسے کھڑا ہے یہاں مجھے تو یہ ویڈیو ایڈیٹڈ لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے بتاؤ ذرا یہ ہے موڈن ٹائم میں الادین اور جیسمن پر یہ کیا ان کا کارپیٹ تو آسمان میں اڑ ہی نہیں رہا تب ہی اس ٹریفک میں بھنسے ہیں اسے کہتے ہیں آرٹسٹ بندے نے پہاڑوں اور میدانوں کو ہی اپنا کینواز بنا لیا اور ان پر اپنی یہ کمال کی پینٹنگ اکیر ڈالی یہ آٹ پیسز کمال کے ہیں اس میں کوئی سنگنگ کر رہا ہے تو کوئی جن کر رہا ہے اور یہ لاسٹ والا تو باکسنگ کر رہا ہے گزب کریٹیوٹی کی ہے ان لوگوں نے ایک اور نوکری کی بلی کا ٹائم آ چکا ہے کیونکہ یہ مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ روبارٹک ڈیجے مطلب اب کلپز میں جا کے آپ کو ڈیجے والے روبارٹ میرا گانا لگا دے بولنا پڑے گا اسے کہتے ہیں کریٹیوٹی بندے کو پیٹ چاہیے تھا تو اس نے اپنا خود کا پیٹ بنا لیا جو کی ہے یہ مکینیکن سنیل گزب آدمی ہے کیا ہو اگر سچ میں دنیا ایسی ہو جائے تو مطلب یا تو سالیڈ موج ہو جائے گی یا لنگا لگ جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا کمنٹس میں لکھ کر بتاؤ اگر کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں بچائے تو ایسے پکشی پال لو مطلب دیکھو تو کتنے پیسے چورا کر لائے ہے یہ اور یہ پوری ڈرار بھری ہوئی ہے اس کے چوری کی ہوئے پیسوں سے اور اسے کوئی چور بول کر پکڑ بھی نہیں سکتا اسے کہتے ہیں سپیڈ یہ مہیلہ جس سپیڈ سے اس کنٹینر میں سابون کے بارز رکھ رہی ہے یہ پکا سالوں سے یہاں کام کر رہی ہے لگتا ہے تب ہی اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ کام کر رہی ہے یہ کیا چل رہا ہے یہاں ایک تو یہ گھر ہوا میں لٹکا ہے اوپر سے کرین الگ سے چڑھائے ہوئی ہے کچھ اس طریقے سے فٹ پات پر ریکٹینگلر پیٹنس کو اکیرا چاہتا ہے کچھ اس طریقے سے گیلے سرفیس پر سانچے کو رکھ کر چھاپا چاہتا ہے کیوٹ سی دکھنے والی لڑکیوں کے چہرے پر کبھی مت جانا اب اس بندی کو ہی دیکھ لو لگ بھگ دو درزن انڈے کھا گئے یہ کچھ ہی منٹوں میں وہ بھی سوپر سپائسی ساوس کے ساتھ یہ کلاکاری کمال کی ہے نرمل لکویٹڈ ڈیٹرڈن بوٹل کو کیا کمال کا لک دیا ہے اس بندی نے واقعی لا جواب ہے یہ کیسا فون ہے بھائی جس کا والپیپر ایسا لگ رہا ہے جیسے فون کی سکرین کے اندر ایک دوسری دنیا موجود ہے اور اسے الٹا رکھتے ہی میوزک کے لیرکس کچھ اس طریقے سے ٹیبل پر دکھائی دے رہے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ سر میں پرنٹنگ مشین سے انسپائرڈ ہوں مطلب یہ جو کام کر رہی ہے یہ مشین سے نہیں کر رہی ہے بلکہ یہ مشین سے پریڑنا لے کر کہ یہ کام کر رہی ہے کتنی عدمت بات ہے یہ کہ ایک انسان مشین سے پریڑت ہو کر کہ اپنے خود کا سٹائل ڈبلپ کرتا ہے اور اس کے دم پہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے چھ سال سے کلا کے چھتر میں کام کر رہا ہوں اور ہزاروں آرٹسٹوں سے روز ملتا ہوں لیکن نور جہاں کی کچھ الگی بات ہے یقین مانیے محض پندرہ ورش کی عمر میں جو اس نے کر کے دکھایا ہے بھارت میں تو کیا ویدیشوں میں بھی بڑے بڑے کلاکار اس کے سامنے نتمس تک ہو چکے ہیں پورے وشوی تیاز میں اس طرح کے کارنامے کو آج تک کسی نے انجام نہیں دیا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بھارت کا چھوٹا سا گاؤں ہے یوپی کا بدائیوں جلے کا ویجے نگلا وہاں اس طرح کا ٹیلنٹ جو ہے ابھی تک چھپا ہوا بیٹھا تھا شیئر کا بٹن نہیں دوایا تو ٹیلنٹ دب جائے گا اس کو اتنا شیئر کیجئے کہ یہ ہندوستان کا سب سے زیادہ شیئرڈ ویڈیو بننا چاہیے ان کے یوٹیوب چینل نور جہاں آرٹسٹ کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اب میں آپ سے الویدہ لیتا ہوں آپ اس ویڈیو کو انجوائی کیجئے موسیقی 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 واہ 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 موسیقی